اسلام علیکم جو یہاں پہ چکے کال کی گئی ہے اپنے ورکرز کو وہ ویلکم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو جو یہاں پہ انٹری ہے مین کیپٹل سے بھی پہلے ٹول پلازا کے اوپر تو کیا وہ سب لوگ اندر جائیں گے سیکیورٹی کے کیا مسائل ہوں گے دوسری طرف مرانا فضل الرحمن نے شدید تنقید کی ہے کہ جو عدلیہ ہے جو عدالتیں ہیں وہ ریلیف دے رہی ہیں یا پروٹیکشن کر رہی ہیں عمران خان کی یا ان کی سائیڈ لے رہی ہیں ابھی انہوں نے یہ بات کی اور مریم نواز کے الزامات اپنی جگہ جاری ہیں کہ ایون دہشت گرد وہاں پہ ہیں زمان پار کے اندر یہ ناظرین جو تمام پولٹیکل اینڈ لیگل ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں اور خاص طور پر خان صاحب کا یہ ٹویٹ کہ وہ سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں سب سے مراد ان کی پولٹیکل ہیں یا اصل والے جو سب سے ہوتے ہیں وہ ہے ان تمام ایشیوز پہ بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آر ایف عباسی صاحب سابق ایم پی اے بھی ہیں رہنوے تحریک انصاف کے سابق شیرمن آر ڈی اے بھی ہیں اور آج ہی آئے ہیں لاہور سے ان سے جانتے ہیں زمان پار کا کیا محول ہے عباسی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ناظرین سکائپ پہ ہمیں جوئن کیا ہے آئینی ماہر ہیں لیگل ایکسپورٹ ہیں قانون دان ہیں فاروق اقبال خان صاحب فاروق صاحب السلام علیکم پیپلز پارٹی سے ناظرین ہمیں ساتھ ہوں گے اخونزادہ چٹان صاحب جو کہ نمائندگی کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کہ پی ڈی ایم کی ایک ہمیتی جماعت ہے اور الائنس ہے جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس کا بھی اور مسلم لیگ اور مسلم بتایا جا رہا ہے چند لمحوں بعد جوائن کریں گے اور مسلم لیگ سے ہمیں جوائن کریں گے رہنوہ مسلم لیگ نون کیسر احمد شیخ صاحب جو کہ ایم این اے بھی ہیں عارف عباسی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف ہوں صرف مجھے فاروق صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے فاروق صاحب آپ آڈینس کو بتائیے گا کہ اسلامباد کے اندر کیس تھا تو شاہ خانہ کا اریسٹ ویرینٹ جاری ہوتے ہیں اور اسلامباد کی جو ہائی کورٹ ہے وہ ان کو اس بار سسپینڈ نہیں کرتی لیکن لاہور ہائی کورٹ میں جو آج ڈیویلمنٹ ہوئی ہے سمجھائیں کہ وہ کیا ہوا کیا صوبہ پنجاب کی ہائی کورٹ کیپٹل کے یا کسی اور پروینس کے کسی عدلیہ کے جاری کیوں اریسٹ ویرینٹ کو موطل کر سکتی ہے آج موطل ہوا ہے کچھ کیا ہوا ہے آج انڈرٹیکنگ جو دیئی ہے تھوڑی سی کنفیجن ہے معاملے کے اندر اس میں یہ ہے کہ جو سسپینشن وہی ہے وارنس کی وہ بیسی کے اسلامباد ہائی کورٹ نے کی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے نہیں کی ہے اگر آپ شام کو دیکھیں گے تو جیسے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ ان کو کل تاکر ارسٹ نہ کریں کیونکہ انہیں یہ کہا ہے کہ میں کربل آکر کربل پیش ہو جاؤں گا لیکن جو آپ کا قویسٹن ہے وہ جی انڈرٹیکنگ جو دی ہے اگر اس کے مطابق انہوں نے جو انڈرٹیکنگ دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے اور ساتھ چیز اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ کل پیش نہیں ہوں گے تو کل ان کے پاس اپنے پیش ہونے کے لاؤں گا آپ کا جو قویسٹن ہے وہ لیگل یہ ہے کہ ریزینیٹ کی ایک کورٹ کی جی جی جنس دکشن ہے اسلامباد جو آئی سی ٹی ہے اسلامباد کپیڑے ٹی ہے اس کے اندر بیسیکلی صرف اسلامباد ہائی کورٹ کی جیسے دکشن ہے اور کسی صوبے کے ہائی کورٹ وہاں پہ کسی قدم کا آرڈر نہیں دے سکتی نہ ہی اس کورٹ کے جو آرڈر ہیں اس کو وہ سپینشن کیا تک وہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی بڑا محتاط ہوگی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بات کی ہے کہ انہوں نے آج جو کیسز سنے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ بنیادی طور پر ان کی جو ٹرازک بیلز ہیں مختلف کیسز میں جو مختلف صوبوں میں اسلامباد میں پنجاب میں اور کسی اور صوبے میں بھی جو جتنے کیسز ریجسر ہوئے ہیں اس کے خلاف انہوں نے بیسیکلی ٹرازک بیل کے لیے اپروچ کیا ہے اور ان ورانس کے لیے جب آرڈر میں لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا گیا تھا پہلے بھی اگر آپ دیکھیں دو تیر دن پہلے بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت بھی ان کو ریفیوز کیا تھا کہ ہماری یہ جوززکشن نہیں ہے کیونکہ یہ کسی اور کورٹ کے آرڈرز ہیں اور جب تک وہ کورٹ خود سے سسپینڈ نہیں کرتی یا کمپیٹنٹ فورم اب اس کورٹ کی جو اپلیٹ آتھورٹی ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ جسے ورانٹ ایشو کیے ہیں تو ورانٹ یا تو وہ خود کوٹ سسپینڈ کر سکتی ہے یا اسلامباد ہائی کورٹ ایس اپلیٹ کو اس کو ریویزن ریوینل کوٹ اس کو دیکھ سکتی ہے ٹھیک تو اس نے لاہور ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ جو اسلامباد کی ڈسٹرکٹ سیلسن جج ہے ایشنل ڈسٹرکٹ سیلسن جج ہے اس کی ورانٹ سسپینڈ لاہور ہائی کورٹ نے نہیں کیا تھے انہوں نے صرف اپریشن رکھنے کا کہا تھا جب وہاں پہ زیادہ ایشو بن گیا تھا یہ بنیادی اس پرسٹن ہے اچھے فاروق صاحب جو اب کیا ہوگا what next چلیں یہ تو پریویسلی جو بھی ہوا کیونکہ ریپورٹس ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی ہیں نہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے moving forward اب کیا ہوگا کہ آپ کے خیال میں جب اس طرح کا جب چارج فریم ہو رہا ہو وہ کیا ہوتا ہے چارج فریم ہونا کل کیا ہوگا legally speaking to a lay person ہم lay persons کو بتائیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے کوٹ کے اندر by the way viewers کے لیے information کہ چونکہ بارہا پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا تھا جو نہیں گئے ہوئے لوگ پاکستان کے کونے کونے سے اسلامباد کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ district کوٹ ہے جس کو ایفیٹ کچہری کہا جاتا ہے ناظرین وہ شاید ہی اس طرح کی بری حالت پورے پاکستان میں کہیں پہ ہوگی سو پی ٹی آئی کا concern تھا کہ وہ security concern ہے ابھی چیف کمیشنر اسلامباد نے notification جاری کیا کہ جہاں چاہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف تو کوٹ وہاں جائے گی that is judicial complex ایک اور جگہ پہ ہے وہ کافی open safe اور طرح سے ہے جہاں نہیں جانا چاہ رہے تھے وہ جگہ بھی چینج کی گئی ہے فاروق صاحب کل کیا ہونا ہے legally کورٹ کے اندر دیکھیں جی جو normal proceeding میں تو چارج کی بات ہونی ہے دیکھیں ایک کرنیل کورٹ میں جب کی کیس جاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کرنیل کورٹ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے کیس کا چارج ٹرینگ کرتے ہیں جب چارج ٹرینگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو مرضیم ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ whether he pleas guilty or not اب وہ گلٹی پیشی ہونی ہے تو اس وقت یہاں پہ چارج فریمیگ کی بات ہونی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب آپ چارج فریمیگ کے بھی اوپر بھی جاتے ہیں تو عمرید پل کورٹ کے سامنے جو مقلا ہوتے ہیں ان کے یہ رائٹ ہوتا ہے جو پارٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی ملزم ہوتا ہے اس کا بھی یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ابجیکشن لگا کے کسی نہ جو بھی کہ اس کو کسی ٹرائل پہ اتراز ہے کوٹ پہ اتراز ہے یا ایون کسی ڈاکیمنٹس میں کیونکہ جو چارج فریم ہونا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلا تو آپ جو کیس کی کوپیز ہیں جس میں سارا ایلیگیشن ہیں جس میں سٹیٹمنٹس ہیں جس میں ایویڈنس ہے اس کی ہوگا یا نا بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کوٹ کی پروسیڈنگ میں تو چارج فریم ہونا لکھا ہوگا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوٹ کل فریم کرتی ہے نہیں 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 کیونکہ کوئی جسی قسم کی کوئی جس پائل ریزن کے تحت کوئی ریزن دے کے کوئی ریزن آتی کوئی ریکویس سمجھتی ہے کوئی ریزن ہیں تو کوٹ کی ریزن دی آر 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 سر آپ نے کہا ایفیٹ کا چہری نہیں جائیں گے پوری کی اوام وہاں جاتی ہے ڈیلی تحریک انصاف کہتی ہمیں کوئی کلیدہ جگہ دی جائے جہاں پہ ہمارے اکیوز جائیں گے وہاں خان صاحب اکیوز نے بتا اور ملزم پیش ہوں گے لیکن جو آپ کی حکومت نے زلہ کا چہری کے اندر کچھ نہیں کیا جہاں واقعی ہی سیکیورٹی کے کنسرن ہے تو خوف آتا ہے تو اس جگہ سے آپ نے جگہ بھی تبدیل کروالی ہائی کورٹ لاہور نے بھی آپ ریلیف دے دیا تو مولانا فضل رحمان صحیح کہہ رہے ہے نا کہ تحفظ مل رہا آپ کو کئی خاص جگہ سے مولانا فضل رحمان پہ بات کر کے ٹیم نہیں ضائع کرنا چاہتے کیونکہ وہ پتہ ہمیشہ کس کی زبان بولتے ہیں کار سے بولتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہی جس طرح انہوں نے ڈاکہ مار کے غیر قانونی غیر آنی طریقے سے حکومت پر قبضہ کیا اور آدھی اسمبلی کے ساتھ پیشلے سال سے مجھ چلا کے بیڑا گھرک کر رہے ہیں پاکستان کا مولانا اکس صاحب کے باقی جہاں تک جگہ کا تعلق دیکھیں بڑے سیریس کانسیکنسز ہوتے اگر خدا ناخص کوئی آدھس ہو جاتا ایک نیشنل لیز ایف ایٹ کا چہری سائلین کے لیے نہیں ہے آپ کے دورے حکومت میں سالہ سال کے دورے حکومت میں لوگوں کو تو وہی بھیجتے رہے آپ چیزوں کی وہاں جائیں ویسے خوف آنا تا سیکیورٹی پوائنٹ واقعی ویلڈ ہے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے خدا نہ خواستہ بہت قوم کا نہ صرف نمائند ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان پہ اگر کوئی اعتبار کرتا تو عمران خان کی وجہ اگر آج آئیے ایم اف تک آپ پہ اعتبار کرنے کو عالمی مالی ادار عالمی برادری اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے ایس شخص کام پہلے دیکھیں لیاقت خان کو کھو چکے تو جان بوچ کے اس طرح کا کھلوار کرنا نیشنلی سلام 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 جی شیخ سلام میں آپ کی طرف آتا ہوں جی اب آسی سلام کنٹی سلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خصوصی کو لادلے والی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی نہیں دیکھیں آپ اپنا وہاں پولیس آپ کو آریسٹ نہیں کر پہ عدالتیں روکتی رہی یہاں آپ کے جگہ تیج ہو گئی تمام ریلیف ملتا ہے ملنہ فضل رحمان کہتے ہیں نہیں کوئی ریلیف نہیں ملا کیا عمران خان نے دس اپریل سے لے ایک تنکھا بھی توڑا ہے کسی کو انگلی بھی لگائی ہے کسی کو ایک پتھر بھی مارا ہے چورانوے کیسز ان کے خلاف ریجسٹر ہوئے ہیں ادالت کا حکم تھا کہ پکڑ کے لاو اس کو دیکھیں کیا ہوتا ہے ارسک بیل تھی اٹھارہ تاریخ تک کی خان اس کے خیس میں نہیں تھی بلکل ہی تھی اور ہمارا مطالبہ یہ تھا خان صاحب اٹھارہ تاریخ کو پیش ہونا ہے پیش ہو جائیں گے ایف ای ڈیوٹ ہم دے رہے ہیں اٹھارہ سے پہلے کئی پیشیوں پہ نہیں پیش ہوئے اس کی اس کی نا پیش ہونے کی تھوست وجوات جو کام آج حکومت دے گئی جو کام ہم آج حکومت دے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے کیا ہے میرے پاس نوٹیفکیشن آ گیا ہے یہی بات ہم ان سے کہہ رہے تھے سکوٹی تھریڈ تھی ہم کوئی رسک لیڈر کے بارے میں وہ رکس نہ صرف خان صاحب کہتا ہے بلکہ اس پاکستان کے لیے بڑا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ بڑا ایک بڑا بیانک قسم کا سینہ ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ تو اس لیے ہمارا ہمارا مقصد یہ تھا کہ پہلے خان صاحب آئے ہیں جوڈیشن کمپلیس میں پیش ہوئے ہیں وہ دوسری عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو ہمارا یہی مطالبہ تھا جو آج پورا ہو گیا انہوں نے جوڈیشن اب آن وڈ ہر پیشی پہ آئیں گے کل کوئی کل سمیت پروائیڈنگ ٹو کے وقلہ اس میں جو بھی مشاورت کریں گے وقلہ دیکھیں ہم تو وکیل میں بھی آپ تو وکیل ہیں میں تو نہیں ہوں اڈوائز پہ وقلہ کی عدالت کا ہر حکم بجا لائے جائے گا اور قانون کی مکمل طور پہ عملداری ہوگی اور آئین کی سپرمیسی آپ سے آن وڈ انشاءاللہ کیسر شیخ صاحب آپ بتائیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ لا آبائیڈنگ شخص ہیں پاکستان کے موسٹ پپلر شخص ہیں عمران خان صاحب بٹھارا تھا کہ ان کے پاس بیل تھی تو آپ لوگوں نے تو سر ایسے حملہ کیا باکول عمران خان کے جیسے آپ کشمیر فتح کرنے آئے ہوں ہمارا کیا ہے اس میں تلقی ہے تو کوئی انٹریم حکومت پہتلا کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی چلک ہی نہیں ہے عدالتیں ان کو بنا رہی ہیں اگر یہ جس طرح بات ابھی کر رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سب سے ٹھیک کرنے چاہیے تو میں تو ان کے ساتھ ہوں اسی طرح ہی جو عمران خان دعا اپنے جی چاہ رہے ہیں وہ پھر تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی جیدہ قانون ہونا چاہیے تو پھر باقی ان کے وہ سب کے لیے یہی یہی ان کا طریقہ ہونا چاہیے جس طرح عمران خان کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں پر دیکھ جاتے ہیں ایک طرح تو ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے مدینہ کی قرصے مدینہ کی قرصے عمران خان واقعی بڑے لیڈر ہیں ان کی بڑی فارورنگ ہے لیکن بات یہ ہے کہ یا تو یہ خود تحین کر لینا کہ کس کے لیے کون سا کانون ہے وہ ایک ہی جیسا کانون سب کے لیے کرے نا ٹھیک بس اسمیلی بات ہے لیکن شیخ صاحب جو آپ کی کمیشنر تیرم حکومت تو اتنی پیٹی آئی کی ہے جس نے کمیشنر اسلامباد آپ اپینٹ کرتے ہیں اور وہ انٹریر امنیسٹی گندر ہوتے ہیں انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں کر دیا کل کو یہی تو دیمانڈ ان کی پہلے تھی جوڈیشل کمپلیکس کی بات شیخ صاحب شیخ صاحب ان کا مطالبہ تھا سر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایفیٹ کچہری سے کوٹ کو موو کیا جائے جوڈیشل کمپلیکس میں وہ آج اور شیخ صاحب یہ یہ خوش ہے کہ جوڈیشل میں ہو گیا کل اپیئر ہو جائے یہ کون کی بات ہے جس کو انہوں نے اتنا معاویلہ کر لی ہے عدالتوں میں تو ہوتی رہتی پیشی میاں صاحب پتہ نہیں کتنے بار گئے کون نہیں جا شاید کمیشل انہوں نے جوڑی میں بلایا ان کو ادھر تو اچھی پاس ہے جو فیصلہ عدالت کے ہم دوست کو مانتے چاہیے اچھا یہ بتائی اچھا گا اب امران خان صاحب نے اپنے ٹوئیٹ کے ذریعے باہید اور پر فواز چہدری ہم تیار ہم تیار شیخ کی جماعت سے مذاقرات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ لوگ کا افیشل ٹیک کیا ہے اس کے اوپر ہم تو پہلے کل فرائم مینستر نے کہا یہ کل سینٹ میں جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا تب ہی پاکستان کی مخواد میں یہی ہے کہ سب کنٹیبر منا کے چارٹر ایک کانومی کریں اور مل کی جو حالات ہیں اس میں مل بیٹھ کے ایک طریقہ کارو یہ اشارت کا طریقہ ہے میں تو سیتنا ہم نے زیادہ اس کو اصطلاقی بنالی ہے میں جب دیکھتا تھا عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے نا اسمبلی میں میں ان کے ساتھ سارے تین چار زال دا تو روز ہماری طرف اشارت کرتے کہ میں چھوڑ ڈاکموں کے بات دی کرو اب ایک ہی ملک میں ہم کیوں اتنی دشمنی کر رہے شیخ صاحب اگر لوگ ان کو چاہتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے شیخ صاحب اگر تو انڈیا کے لگ تو بیٹھ سکتے ہیں تو آپ تیار ہیں آپ تیار ہیں کیا ایجنڈا صرف اکانومی شیخ صاحب کیسر شیخ صاحب جتنے شیخ سہبان ہوتے ہمارے لیڈرز شیخ رشید ہوں آپ ہوں سب لوگ آپ چاہتے ہیں کہ میری بات سنی گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایجنڈا صرف چارٹر او اکانومی ہوگا یا الیکشن بھی ہوگا یا ایجنڈا کوئی بھی ہو سکتا آپ کی کوئی جیسے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں الیکشن پہ بات ہوگی اب تو انہیں اوپن کیا ہے تو آپ ویلنگ ہیں ٹو ٹاک آن ایٹھنگ رائیٹ دیکھیں نا شروع ہم تو یہ رہے ہیں شکر ہے کہ امران خان زہ کو سمجھ آگی وہ انتہار ہوگئے ہیں ہم تو پہلے دن لیں یہ تو سارے آئیٹم ہوگے صرف چارٹرہ بھی نہیں ہوگا الیکشن بھی ہوگا یہ پہلے کر لیتے کتنے لونگ مارچ نہیں کرنے پڑتے یہ مجھے زمین آئی یہ کون شیخ صاحب آپ نے چند منٹ اور رہے نا مجھے پتے آپ نے جان ہے کیونکہ مریم نواز صاحب نے کچھ بیان دیا اس کو بات کرنی آب صاحب سر آپ یہ بتائیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے تو کہتے تھے چور ڈاکو سب کچھ خان صاحب کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہوں کیا آپ یہ کنڈیشنل بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن پہ بات ہوگی یا اب ذرا ہر چیز پہ بات کرنے خان صاحب نے بات چیز سے کبھی بھی نے انکار کی یہ چوری سے توبہ طائب ہوگئے ابھی تو آپ لوگوں نے کہا بیٹھ ہمارے ایجنٹا اس ٹیم الیکشن ہوگا اس ٹویٹ میں ذکر نہیں ہے جنو ہماری سوچ ہے کس وقت ہم کنسٹیوشنل کرائیسز بھی نہیں ڈالنا چاہتے اس ٹیم بہت بڑا کنسٹیوشن کرائیسز ہو جائے گا اگر نینٹی ڈیز میں چور ڈاکون یہ ہمیں پرابلم وائلیشن ہوگی وہ اس کے بہت خوف نک سر مجھے اکسپلین کر جو آپ نے دعوت دی ہے آپ کے لیڈر نے دی ہے صرف الیکشن کا نہیں لیکن ہمیں اس وقت آئین بچانا ہے اگر آئین بچے گا تو یہ ملک بچے گا اس کے ادارے بچیں گا آپ کہ بیٹھیں گے چوری سے توبہ کر دی اس کے بعد اگر اگلی کوئی بات ہوئی تو چوری سے توبہ کے بعد ہوگی یہ کانسٹیوشنل آ رہے ہیں ہم یہ سمجھیں دیکھ بہت بیانک کہے اگر وائلیشن ہوگی اکانومی آپ کے پاس نواز کہتی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں اکانومی اس تم بہتر ہوگی جب جس دن نائنٹی وائلیشن ہو جائے جو کوئی بھی نہیں افورٹ کر سکتا چند دن اوپر نیچے کھا اور یہ خوفناک ہے یہ بہت خوفناک ہے ایک روایت ایسی آپ ایک ایک اینی ملک میں ایک سیولائز ملک میں یہ اتنا بڑا ڈزاسٹر ہے آئین کو وائلیشنل ہر ایجنڈا اس میں شامل ہوگا یہ چیز نہ فواد چودری کہتا ہے نہ امران خان کہتا ہے میری اپنی پارٹی کی لہن ہوتی ہے میری اپنی ایک سوچ ہے کہ ہماری پارٹی آئینی بران کو بچانے کے لئے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے لیکن باقی چیزوں پہ چوری چکاری سے توبہ نہیں وہ چیزیں پہلے اس بران سے نکلیں گے نمائندہ حکومت آئے گی اس کے جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق پھر اگر ضرورت پڑے کئی بات کرنے اور یہ مذاکرات کا اشارہ آپ سے ہم جو بھی اس وقت میٹر کرتے دیکھیں میری ایک بات سنیں سر سوشل کونٹیک نے ہمیں جوڑا ہوا ہے سوشل کونٹیک ٹوٹ گیا اب نائٹی ون ڈیز میں پنجاب کا وزیراعلہ غیر قانونی ہوگا پنجاب کی کیبنیٹ غیر قانونی ہوگی کوٹ نے ڈیوییٹ نہیں میرا جو مان ہے آئین کی تشریح سپریم کورٹ کا حق ہے لیکن آئین کو سپریم کورٹ تبدیل نہیں کر سکتا جب وہاں نائنٹی ون لکھ ہے سر کوئی بھی جائے گا سپریم کورٹ میں اگر دوبارہ تشریح کیلئے جائے گا یہ ویلیشن سپریم کورٹ کو بھی اک خلط ہوا نا اسی لئے تباہی غلط ہوا یہ ججمنٹ غلط ہے یہ دیوییٹ کرنے کے لئے جواب انہوں نے کہا دیوییٹ کر لیں دیویٹ ہو کیا انہوں نے پاسیبلٹی پہ بات کی اس کی تشریح کیلئے کوئی بندہ اس وقت کنفیوز کر رہے ہیں نائنٹی ڈیس کے بعد ہیں یہ بات ہیں لیکن اگر کوئی شخص کوٹ میں چلا گیا کوٹ میں چلا گیا یہ آپ نے وائلیشن کیا آئین کی کوٹ کوٹ نہیں تو ڈیوییٹ لکھا ہے بلکل لکھا ہے لیکن اس کے خلاف ہی فیصلے کے خلاف ہی کوئی جا سکتا ہے انہوں نے آئین کی تشریح نہیں کی انہیں اس شک کی تشریح نہیں کی بھئی نانٹی ڈیس ہوتے ہیں جو بھی فیصلہ سادی میں تمام پی ڈی ایم کے لیڈرز پی ڈی ایم ہو یا باقی آپ کی سیول بیروکریسی ہے ساروں دیکھو بلکل انٹری سیکریٹری میں بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں جو بھی فیصلہ سادی میں بیٹھتے ہیں پی ڈی ایم ہم اس وقت آئینی بران کو آل کرنے کیلئے کسی سے بھی ملنے کو تھی آچھا ساری فاروق بھائی میں نے آپ کی طرف آنا کیونکہ یہ بات اور طرف نہیں کر رہی ہے آپ نے مجھے وہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ چاہیے ہوگا کہ سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ نوے دنوں کے بعد الیکشن کر لیں سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے مشرف کو کہ آپ آئین کے اندر ترمیم کر لیں سپریم کورٹ کیسے جا کہ جو کچھ سپریم کورٹ نے ہماری نے کہا ہو ہے نا آپ تو مجھے لگتا ہے مجھے آپ کوئی وکیل کرنا پڑے گا تو وہ ایک بڑا دارک سٹوری ہے ہماری لیکن اس سے پہلے کیسر شیخ صاحب نے جانا ہے سر آپ مجھے یہ بتائیے گا آخری چیز ایک تو وہ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ توبہ کر لیں چوری سے ہم ملے کے لئے حاضر ہیں کیسر شیخ صاحب کہ بیٹھنے کو تیار ہے یہ ملک کے لیے ہم پہلے دن دے آلات میں اور ہمارے کام پولیٹیجن کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی بیتری کے لیت ہوتے اچھی بات ہے کہ ہمیں چھوڑ ڈاکو دیکھئے نہ میں گاڑی لگتا ہوں گاڑی میرا لگتا ہوں میں پٹرول بھی نہیں لے رہا یہ تو ہر خیر لیتے رہے لیتے آٹھ دس کروڑ کا توفہ لے کے رقم چھوڑ کرتے اور وہ بھی وائیف نہیں کرتے توفے نہیں چھوڑے کسی نے کیش کی رقم چھوڑ کرتے کسی نے چھوڑے کسی چھوڑے وہ اگری بھی ہوتیل مانتا بھی نہیں جس کو بیچے اب یہ تو کیونکہ بلکل ملک کے معاملات ہیں ہمارے فرصور تو ہے کیسر صاحب ایک چیز سر یہ مریم نواز صاحبہ نے ہمزہ شہباز بھی کر رہے سبائی اسمبلی کا تو اگر آپ کی پارٹی جیتی ہے اگر کیونکہ تو پھر کون ہوگا سی ایم شپ کی کینڈیٹ ہوں گی مریم نواز یہ ہو دکھتی ہیں اگر وہ ہماری پارٹی جیتی ہے کوئی بھی پارٹی چھونتی ہے پہلے الیکٹ جو ممبر ہوتے ہیں سر آپ انہوں نے کہا ہے جو حلف کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے کہا ہے مریم صاحبہ نے آج پریسر میں کہ ان کے خلاف ادارہ ایکشن لے ایکشن تو حکومت لیتی ہے سر حکومت میں تو آپ ہیں وہ کسی اور کو کہہ رہی ہیں ایکشن لیں یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ سمجھ دیں گے میں ہماری اپنا پوائنٹ آگیو دے رہی ہر ایک کار داتی رائے تو لیکن میں بھی حکومت میں تو نہیں ہوں لیکن میرا رول تو نہیں ہے کہ میں کوئی رولنگ پارٹی کی چیف ارگنائزر وہ حکومت میں کیسے نہیں ہے رولنگ پارٹی کی چیف ارگنائزر وہ حکومت میں کیسے نہیں ہے حکومت کس پارٹی کی ہے آپ جارے قابل شخص کو یہ پتہ ہی ہے کہ حکومت کا تلق پارٹی سے تو نہیں ہے پارٹی وہ پارٹی کی ارگنائزر ہیں لیکن وہ وزیر آدم تو نہیں ہے وزیر آدم یا کیبنیٹ منسٹر کا پارٹی تو اپنی جگہ پہ پوائنٹ اپ یو ہوتا ہے پارٹی تو اپنا اس کی پارٹی ہوتی ہے ایڈوائزر ایڈوائزر ٹو پرائیم میسٹر ایم ایم ای ایم 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 سپیشل اسسٹنٹ سمجھانے کے لیے معاون خصوصی سر آپ کا بہت 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 شکریہ آپ نے وقت دیا آپ نے چکے کہیں جانا تھا تینکیو سو مچ اقبال صاحب تھوڑا سا ہمیں سر لیگلی بتائیے گا سپریم کورٹس اوورال اگر آپ ہسٹری میں جائیں بہت اچھے اچھے فیصلے بھی ہیں اور اتنے برے فیصلے بھی ہیں کہ شاید آپ اور میں ڈسکس نہ کر پائیں ضرورت پیدا کیے گئے سب کچھ کیے گئے ایک جو موجودہ ججمنٹ سر آئی ہے اقبال صاحب اس کے اندر جو عارف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں آئین کے اندر پابندی ہے کہ نائنٹی ڈیس کے اندر الیکشن ہوں گے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ نائنٹی ڈیس سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں اور اسی ٹکا کے اوپر چلے گئیں تیس اپریل بھی نائنٹی ڈیس کے بعد ہیں اٹھائیس میں بھی جو ہے وہ نائنٹی ڈیس کے بعد ہے کیا سپریم کورٹ کو اختیار ہیں کہ وہ آئین سے باہر چلے جائے اس میں دیکھیں کہ وہ ٹائنگ ہے تو کہتے ہیں تو میں اس کی پاریتہ ہوں جو کانسٹیوشن کی ہے اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں جو اگر ہم اجازت دیتے ہیں سر وہ میں کہہ لے پرسن جو لے پرسن ہم ایکسپرٹس کو اس لئے بلاتے ہیں کہ لے پرسن کو عام اس میں بتائیں کہ اختیار ہے کہ نہیں ہے سپریم کورٹ کو آئین اس میں دیکھیں آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن وہ تو آسٹر اسیمبلی کو ڈیزور کیا جاتا ہے بفور کمکلیشن آف ٹائن تو اس میں نائنٹی ڈیس انہوں نے الیکشن کرنے ہوتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی یا کسی بھی آئین میں جو کیوں بھی تھی رن دی نہیں اس میں اختیار ہو رہا وہ صرف two-third میجورٹی آف پارلیمنٹ کو ہے اس کے علاوہ آئین کے ادر امینڈمنٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن سپریم کورٹ اور جو ہائی کورٹ ہیں یہ کانسیوشن کورٹ ہیں اور ان کے پاس آئین کی تشریح اختیار موجود ہے تو انہوں نے جو آرڈر پاس کیا ہے یہ ہم دیکھے تو سپریم کورٹ نے انڈر وچ سپریم کورٹ کیا ہے جب ایسی سپریم کورٹ بن رہی تھی اور اس کے بعد الیکشن کی نظر نہیں آرہ تھا جو مجیورٹ لینے کا ریزن دیا تھا وہ یہ شاید فاروق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کئی جگہوں پر سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ آئین سے بھی اوپر چلی جائے جیسے مشرف کو کہا گیا کہ آپ آئین میں چاہے ترمیم کر لیں کتنے 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 بڑے فیصلے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ آئین کی تشریح کا مطلب ری رائٹنگ آف آئین سر نائنٹی ڈیز کے اوپر جا سکتے ہیں آپ نے اگر اکانوے دن میں گئے تو نووے دن گزر گئے نا سر میرا پوائنٹ یہ جو پارلیمنٹ کی مجارٹی کرتی ہے کہ آئین کے اندر تفدیلی کرتی ہے یہاں کوٹ کہہ رہی کہ آپ ڈیوییٹ کر لیں گے ڈیوییٹ کرتی ہے نا سر بس وہ کرتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کی مجھ بات ہے کہ ماضی میں بھی کرتے رہے لیکن ہم اس کو غیر بحث لانے کا فائدہ نہیں ہے لیکن ڈیوییٹ کیا ہوا ہے سپرین کوٹ نے ریزن دینے ہوتے ہیں تو پاس ریزن کے جی کیا ریزن کے تیار یہ چیز دیسے مشرف کے کیس میں بھی ریزن دی ہوں گی اچھا آپ کو یاد ہو کہ جنرل باجوا کا کیس تھا خوصہ کے پاس تو انہوں نے بھی دے دیئے کہ چھے مہینے تک آپ کچھ کر لیں تو اس کا مطلب ہے ریزن لکھ دیں تو یہ ہو سکتا ہے رائیٹ دیکھیں جو جو بات کرے اس کے اندر کانسٹیشن ایشیو ہے اب اس میں جو سپر کو آرد کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ آپ 90 days لیجس لیشن کر لیں اس حوالے سے کہ اس کے اوپر اپوائنٹ پرسن اور اس کے بات اس کانسٹیشن وغیرہ اس کا قانون کانون محدود نہیں ہے تو انہیں کانسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہ چھ ماہ کے اندر تک جو ان کا پیریڈ رہا وہ کہا سے آیا وہ دیکھیں سکس مانس کا پیریڈ دیا تھا کیونکہ میں بتایا کہ آپ نے بیسی کلی آمین میں دیا تھا یہ گریس پیریڈ کہا سے گریس پیریڈ الیکشن میں بھی ہوا ہے الیکشن میں بھی کچھ دن گریس پیریڈ ہو گیا پھر تو پیریڈ پیریڈ جس میں چیف منیسٹر بجاب کا بھی چل دا رہا کافی انہوں نے ایک ٹرم پاس کی وقت چیف منیسٹر جو کہ کنی میں مجھو دی گی ہیں بڑی بڑی چیز سار آپ میں سے مل رہی اب آج سار آپ نے بڑی بیاری بات کی تھی کہ نووے آئین سیاستدانوں نے بنایا اس کو سب سے زیادہ جو عبی کرنا ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا قوم کی نمہندگی کرتے ہیں یہ ان کی نلائقی ہے کہ کیوں انہوں نے ایسے حالات پیدا کی ایلیکشن بیمانی ایشارہ اسد کیسر اور سوری صاحب نے ان کی طرف جو الیکشن نہیں ہونے سیاستدان کی فرس پرائٹی ہونی چاہی تھی بی ہم نائنٹی ڈیز کے اندر اس کو میک شور کریں گے الیکشن اس کے نہیں پروونچر اسمبلی کی پاتہ نہیں نہیں توڑا جا سکتا لیکن ابھی جو کرنٹ سیچویشن نہیں کرائی نا نو کانفیڈنس موف نہیں اگر ہوا ہے تو غلط جو بھی الیکشن کرانے کے ذمہ دار ہیں اس کو سارے انتظامات کرنے چاہی اور یہ سیاستدان ضرور ہے کہ پی ٹی آئی سیدھر پارٹیز کے ہوں نہیں کوئی بھی آئین کی دیکھو آئین کی سپرمیسی کا ہر شخص کو اپنی ایمان کی طرح اس کو احتیاط کرنی چاہی جیسے خان صاحب نے کیا جب اسد کی سر نے اس لیے میں نہیں جا رہا کہ سپریم کوٹ میں گیا اس پہ فیصلہ آگیا غلط یہ صحیح جو فیصلہ آیا اس فیصلے پہ عمل درام انہوں نے اس وقت اس کاج جو آپ کی گنتی کیا نہیں دیکھیں انہوں نے اگر آئین کی خلاف ورزی کی تھی تو یہ لوگ عدالت میں گئے تھے عدالت کا کام تھا اس پہ ایکشن لینا ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب اسمینیہ ٹوٹی تھی سب کی فس پراتی ہونی چاہیئے تھی کہ ہم نوے دن میں مجید وہاں کی پکچرز آئی ہیں نام آئی ہیں یہ کی ہے آپ تو ادھر ہی آئے ہیں نہیں میں بلکل ادھر کوئی دیشتگار نہیں ہے بلکل غلط ہے مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے ہم ہر ہمارا تو مقصد قانون کی بلدستی اور کانسٹیوشن کی سپرمیسی ہم کس طرح سوچ بھی نہیں سکتے ہم قانون سے باہر جانے گا پاکستان تحریک انصاب سٹارڈنگ فرام عمران خان کوئی ٹی ٹی پی کا کوئی کسی کا کوئی یہ سب پرگنڈا ہے کوئی بندہ نہیں تھا جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ نونلی کی طرح سے یہ باقی جماعتوں کی طرح سے سازش ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھیں نا کہ ہم کیوں کریں گے ہمارے لئے تو سب سے پہلی پارٹی ایمان کے بعد اس آئین کی ہے اس قانون کی ہمیں بیس بائیس سال خان صاحب نے یہی سبق میں بائیس سال ہوگے اس پارٹی میں سب سے پہلا سبق ان کا ہے قانون کے بلہ دستی اور سپرمیسی آف دا کانسٹیوشن ہم تو پی ٹی آئی والے سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک فاروق صاحب یہ بتائی گا کہ آپ کے خیال میں جو یہ دیکھیں نظام انصاف پہ ہم اکثر بات کرتا اور میں بہت کرتا ہوں کہ نظام انصاف کیا ہے ہمارا پی ٹی آئی رولنگ پارٹی تھی تو اپوزیشن پہ وہ جیلوں میں تھے جس کی انتہا نہیں دوسرے لوگ آئے تو حکومت کے کنٹرول میں جتنے چاہے پرچے کر دے جتنا چاہے کسی کو رگڑ دے یہ ہمارا نظام انصاف کیا ہے سر آپ اس کی نمیندگی کرتے ہیں اتنا خراب ہے ہمارا نظام دولار کی ریٹ بڑھ رہا ہے فاروق صاحب یہ کیا ہے سر ہمارے ملک کے اندر دیکھیں عمران خان کوئی اگری کرے نہیں کرے ایک 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 پاکستان جو ہے کون زیادہ پاپولر تھا ہے کمپیرزن کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایک پاپولر لیڈر کیا ہے سر یہ یہ کیسا نظام انصاف ہے آپ حکومت میں ہیں تو عرف عباسی کے خلاف دو سو پرچے کر دیں کہاں کمزوری ہے دیکھیں ہمارا جو جو لیڈر سیٹم میں ہمارا پورا جتنا بھی سیٹم کہہ لیں لیڈر سیٹم کہہ لیں یہ بسیقل کولونیل عراقہ ہے جو پاکستان جو ایک کابز لوگ تھے جو آپ کہتے تھے جو گوڑا آیا اس نے اپنی مرضی کا نظام بنایا تھا اس قوم کو غلام رکھنے کے لیے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے آج تک اس نظام کو تدلیل نہیں کیا ہمیں چاہیے تھا کہ نظام کو گورمنٹ نہیں کام تو بیسی کلی آپ گورمنٹ کا کام ہے یہ چیزے کو amend کرنا پارلیمنٹ کا کام تھا کہ یہ چیزیں ریلیو کرتے جو کلنے لگا میں لاز تھے کیونکہ وہاں بھی لاز بنائی گئے تھے وہ کنگ کو سیو کرنے کے لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی کبھانی نے کنگ کو سیو کرنے کے نہیں ہے آپ نے بات ہی کہ حکومت میں ہوتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے کنگ ریسی کری جس پر جتنے مرضی پچھے بنا دیں اس طرحے سے اور اس ہی وجہ سے جو نظام چل رہا رہا ہے کنگ پاور کنگ ہم پرانی بات نہیں کرتے ہم ان کی بات کرتے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور آج جنہوں نے ہے ان سب کو لگو کرنا چاہیے فارلیمنٹ کو اور جو قوانی ایسے ہیں جو قیون لیرہ کی جو تمہاری کرتے ان کو ستم کرنا چاہیے اور نیا نظام بلکہ ہمارے پاس دیکھیں سب سے بڑا اسلامی نظام موجود ہے فاروق صاحب آپ کے خیال میں خان صاحب کے اوپر 94 بتایا جا رہا بلکہ سنچری کے قریب آ گئے ہیں پتہ لگے ان تک ہو بھی گئے ہیں تو وہ ان میں سے آپ کے خیال دن کی بھی ہو جائے تو کون صاحب کو لگتا ہے کہ سٹرونگ کیس ہے خان صاحب کے خلاف خان بلا کیس ہے یا یہ جو فرنڈنگ بلا چال رہا تھا اور اس کے بعد اس کی سبزادی بات کریں وہ کیس کیونکہ دوسری کی اس میں جیجمنٹ ہے تو وہ پتہ نہیں ہماری کوٹس کو کیسے ایکسپ کریں اس جیجمنٹ کو اس کے اوپر کیونکہ جیجمنٹ کے اوپر جیجمنٹ جو امیرکا بوجستان کی کسی تھانے میں لے جائے 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 اب ایسا نہیں ہونے لگا کل فاروق صاحب دیکھیں بات یہ کبھی اس میں اس طرح ہے کہ نو کیس میں ہائی کوٹ نے تازی بیل دے دی ہے کچھ کیس سو بیل بنائی ہو چکی ہیں ان کیسز کا تو ایشو نہیں ہے اور جو کل بڑا کیس ہے اس میں بھی ایک سارے معاملہ تھی تو اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا نکل آتا ہے جس کے بر بیل نہیں ہے تو پولیس جو ہے کسی پولیس دیمانڈ کر سکتی ہے کہیں کی بھی ہو کسی صوبے کی بھی ہو میں فاروق صاحب آپ کی طرف سے آتا ہو ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے معاون خصوصی ہیں سی ایم سندھ کے فیمس پولیٹیشن پیپلز پارٹی سے تعلق ہے نواب تیمور تالپور صاحب سلام وکم تالپور صاحب خواہ سر جی تو میں آپ درست کر دوں میں منسٹر پارٹی سر یہ بتائیے گا کہ کچھ لیٹ بھی آپ کو لے پائے کیا سندھ میں بھی کچھ مقدمات ہیں عمران خان کی اوپر پہلے یہ ڈر تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا تھا ماشاءاللہ ابھی عباسی صاحب ہمیں بتا رہے کہ سنچری ہونے مقدموں کی سندھ میں کیا ففٹی کے قریب پہنچے ہیں دزن ہیں یا کیا سٹیٹس ہے سندھ کے اندر آپ کیا پولیس جو آپ کی سٹیڈی میں دیا جائے کل ہم نے خوائد کا اجاز کیا تھا جب جس پہ انہوں نے درداری صاحب پر اجاز لگائے تے وہ ان کو مالنا چاہتے ہیں تب ہی میں نے یہ اظہار کیا تھا اور میرے لوگوں نے کھانوں پہ جا کی اپنا درپاس میں نہیں تھی اور جب میں پہنچنے والا درداری پہ مجھے صدر آرسے پھلی درداری پھول آیا مجھے پریزرین درداری یہ ہمیں چیزیں شعبہ نہیں دیتی ہے نہ اس کی برس ہے اور نہ اس کو اتنا ہیلو بنا ہو کہ جس کیسے مجھے اس کا ایک ٹھکے کا بھی فرصہ نہیں پڑتا انہوں مجھے بہت بلائنگ کی طرح پہ واپس جا رہا جو جو کارکون ہمارے امرپور کے سارے خانوں پر پھولیس سیشن پر بیٹھے میں ہیں ان کو مناسونی کرتا دونے کہ وہ تمہارا جمعہ ہے اگر افتائل بھی تو سمائل پر ہم نے نہ کوئی افتائل کرنی ہے نہ ہم نے کوئی ایسی کی ہے پر یہ ہماری خصوصا میری دلی خواہش ہے کہ جس طرح سے عمران نیاجی نے میرے صدر آتف علی رضی کو جیل میں ڈالا میری بہن فجار کو جیل میں ڈالا شجید میور ساکھ جیل میں ڈالا ملیم نواز کو جیل میں ڈالا تو ان کو بھی ذرا سوڑی 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 ان کو تب شرم خیات نہیں آئی جس وقت ان لوگوں نے عید کی راگ کو راگ کے بارہ بجے عدی خریان کو ہر سال سوڑی کیا پولی کلینکس جی بلکل یہ سارے سین ویجیول لوگوں نے دیکھے سب سے ہوا راجنپور کے اندر کہاں آپ سب لوگ کہاں پی ٹی آئی تو اہمیت کس سین میں نہیں ہے وہ الیکشن جو ریسنلی دیکھے ہیں ان کی پاپلیرٹی کے انڈیکیٹرز تو یہی ہے نا جو کوئی بائی الیکشن لے 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 خان ساب آٹھ نو سیٹو میں جیت گئے ایک آپ لوگوں نے بھی جیت تو یہ سر کس طرح اہمیت نہیں آپ کہہ رہے تھے نا اب آپ نے ایک ورڈ بھی یوز کیا کہ اتنی بھی اہمیت نہیں میں پاکستان پارٹی کی جو بیگی کے خلاف اور دوسری جو ہے ہمارے جیالے میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میں امران لازی کے خلاف اور ہم دونوں سیٹ کے جیت کے آئے اچھا اور پھر بھی پاپلیٹی کی بات سکتے تو میں آپ کو بتا تو پاپلے رڈیوار میں یہ کراچی کو آخری نمبر پہ آئے یہ پاپلیٹی ہاں اس کے راگین پور میں ان کا کینریٹ بیٹر تھا مہمان کا وہ جیل گیا اور جب ماسک کی لگشاہ تھے تو ہم انشاءاللہ سبب سکھان ابھی تیمور صاحب سوری تالپور صاحب لاسٹ قیسچن کہ ابھی سر انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کیلئے تیار ہیں آپ لوگوں سے سو آئی یو ویلنگ ٹو میٹنگ وید خان صاحب زرد آئی یو مین پیپلز پارٹی آپ لوگ کیا رسپونس ہے اس کا خان صاحب کے مذاکرات کا آپ نے officially regret کر دیا ہے آپ آپ ریپلائے آپ کا یہ ہم officially آپ بسا رہا رہا ہوں this is the strategy as the spokes person of people party we will not talk to Niyagazi when Niyagazi is gone we will talk to someone if his better a his his kind his his chit not a chit 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 thank you so much the youngest minister and I would love to have you again sir closing rima saab دے دیں وہ تو کہ ہم نہیں کرتے آپ سے بات جس کسی پڑے لکھے وزادار سیاسی ورکر سے expect نہیں کر رہا تھا لیکن ہم اس ملوک سب سے بڑے چور سب سے بڑے ڈاکو اس ملوک کی تباہی کے ذمہدار شخص کو کبھی بھی آت میں لانے کو تیار نہیں بات تو بڑے دور سر آپ نے کہا ہے ہم ملنا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہے لیکن جس قسم کے ان کا روی یا لے جائے امران خان نے کہا میں سب سے ملنا چاہتا ہوں زرداری اس ملک کی طبائی کا اتہی ذمہدارہ جتا نواز ہم تو نظام کے زرداری کی کیا ایسیت ہے اب وہ ڈوئین کی پارٹی بن گئی ہے ملک سے زرداری کی تو ٹکے کی عزت نہیں ہے نہ زرداری کی نہ پی 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 میں اس میں زرداری سب شامل نہیں زرداری وغیرہ کوئی شامل نہیں میں لکھ دیتے تو عمران خان ہمیں دیکھیں ہمیں اس ملک آئین کو بچانا ہے باقی یہ زرداری وغیرہ یہ تا ہسٹری ہیں وہ نو ویر ٹھیک اس پہ سر ڈیبیٹ جبائی رہے ختم فاروق صاحب ون لائنر بولتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بچانا یہ آئین کی بالہ دستی کی اور آئین کی بالہ دستی کی ضروری ہے کہ آئین میں لکھا ہے اس کو ایز فاروق کی جائے یہ بھی غلط ہے کیونکہ انہوں نے خود بھی کیا ہوگا ہے تو اس لئے سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پھر نظام ٹھیک ہوگی ہم دوسرے نظام آئین کی بالہ دستی جی بہت بہت شکریہ سر وہ ختم ہو گیا آئین کی بالہ دستی کے لئے ضروری ہے کہ تمام جو ہیں جو اس کے کوارٹرز ہیں وہ کریں چاہے وہ پولیٹیشن ہوں جو ڈیشری ہو ڈیفرنٹ ہو تو آئندہ والے دنوں میں جس طرف کی ڈیویلمنٹ ہو ہمارا فالو اپ جائے آج کی اجازت دیجئے خدا حافظ